اصل چیٹی من بدل چیز کارن سبت تمچی دپن آج پڑھا سوز بدل نفر سوز سکو سوز تمسا سوز ناو رف رف ناوز بی اللہ کنین دلیا تمسا سوز ناو رف رہی رف رف کسوز دپن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ انکور بیانی اسوز بھائی شان داریز دزگیرن پانی خبر کم وہی آتی یتن دلیلی یتن دلیلی ازروی حدیث ازروی کورا میراج کس تناظر اس اندر یتن از کن معترضین یا نیم خام کم متعالا کرن ویلی جوہیل میراج کن مختلف گوشن پر چی کهت کریت لکن ہی دل مجرو کرن تیتنی شو منکن یوان یتی پھالاونا کی ہے یہ ماسش وانان پت آئے رف رف سویر پیش کرن اتنا سچون کنشای سبوتی ناظرین کرام میشی کتاب اتسکیت مآریج النبوت ایشو یمیوک دو یم جلد صفحہ نمبر سور حد اکونزا صفحہ نمبر سور حد دونزا بپر یہ میں ایک مشہور تو معروف کتاب ہی لیے الفاظ تائی کی توہی تائی پانے زانن کی یہ الفاظ چھا کتاب انمز موجود کن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تنہا چل پڑا ظلمت و نور کے پردے تائی کرتا رہا یہاں تک کہ میں ستر ہزار پردوں میں سے گزرا ہر پردہ کی موٹائی پانچ سو سالہ راہ تھی ایک روایت میں ہے کہ اس جگہ تک براک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں تھا جب وہاں پہنچے براک آجز آ گیا اور سبز رف رف ظاہر ہوا جو سورج سے بھی زیادہ صاف و شفاق تھا مجھے اس رف رف پر بٹھا دیا گیا میں چلتا رہا یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ گیا لہذا ناظرین کرام یہ میں روایت سے سب دیو یہ معلوم کہ آن سفری میراج اس اندر چھے براک پتے بیاک اک سواری آمز پیش کرنے یہ میں اک ناوشو رف رف لہذا یہ میں دورس اندر یہ من کتن پیٹ آیسن اعتراض کران اور بے آیسن یہ ونان کی یہ نسچن کنی لہذا ناظرین کرامن ہنج اس خدمت اس مرش گزاریش کہ پھر سبیل اللہ بچائیو تمن لکنش پانون ایمان اور پانون دامن یہ تن خدا نخواست تہنز اعت کام علمی یا تہنز اعتراض انمز یہ توئی پانون ایمان کھٹن پونسن کنیو لہذا سبت سب دیو کی یہ روایت تشید کتابن مز موجود موسیقی